آج ہم سٹیڈی کریں گے پلیسز آف ورشپ یعنی کہ وہ جگہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے جیسے کہ چرچ ٹیمپل یعنی کہ مندر اور گردوارہ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلیس آف ورشپ کیا ہوتی ہے پلیس کہا جاتا ہے جگہ کو اور ورشپ یعنی کہ عبادت کرنا یعنی کہ وہ بلڈنگ یا وہ ایریا وہ جگہ جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں اسے ورشپ پلیس کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ بلڈنگ یا وہ ایریا وہ جگہ جہاں پر وہ کیا کرتے ہیں جو کہ ریزرو ہوتی ہے یعنی کہ مخصوص ہوتی ہے پریئر کے لیے عبادت کے لیے جیسے ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مسجد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجد ہے وہاں پر کیا کیا جاتا ہے نماز ادا کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم مسلمز کی بات کریں تو جو مسلمانوں کی ورشپ پلیس ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں جو کرسٹن بیلیورز ہوتے ہیں یا جو عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے کرسٹنز ان کی ورشپ پلیس کی بات کریں کہ وہ کونسی بیلڈنگ یا وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے چرچ جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کس کی تصویر ہے چرچ کی تصویر ہے اور جو چرچ کی بیلڈنگ یا جو چرچ کی امارت ہوتی ہے وہ ہمیں باقیوں سے مختلف کس طرح سے لگتی ہے کیونکہ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا سائن موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم نے ڈراؤ کیا یہ اس طرح کا جو سائن ہے جو پلس کے جیسا ہے یہ سائن موجود ہوتا ہے ان کی فرشپ پلیس یعنی کہ عبادت کی جگہ جسے کہ چرچ کہا جاتا ہے اس کے اوپر اب اگر ہم جو ہندوئزم ہے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ہندو ہیں یا ہندو بیلیورز ہیں ہندوئزم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو ورشپ پلیس ہیں یا پھر وہ بیلڈنگ وہ جگہ جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اسے ٹیمپل یا پھر مندر کہا جاتا ہے دیسے کہ ہم اپنے سامنی ان دونوں تصویروں میں ٹیمپل دیکھ رہے ہیں یعنی کہ مندر دیکھ رہے ہیں جو ٹیمپل ہے مندر ہیں وہ دکھنے میں اس طرح کے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیمپل یا مندر ہوتے ہیں ان میں گھنٹیاں لگی بھی ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنی تصویر میں دیکھ رہے ہیں اب ہم ایک اور ورشپ پلیس کو دیکھتے ہیں جو کہ سکھوں کی ورشپ پلیس ہے یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر سکھ جو ہے وہ اپنی مذہبی رسومات عطا کرتے ہیں اب وہاں پر عبادت کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے گردوارہ جیسے کہ اس تصویر میں ہم یہ جو امارت دیکھ رہے ہیں اس امارت کو کہا جاتا ہے گردوارہ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات اور اپنی جو عبادت ہیں وہ یہاں پر کرتے ہیں تو یعنی کہ گردوارہ جو ہے وہ ایک ورشپ پلیس ہے سکھوں کی اسی طرح سے جو ٹیمپل ہے یعنی کہ جو مندر ہے وہ ورشپ پلیس ہے ہندووں کی اور اگر ہم چرچ کی بات کریں تو جو چرچ ہے وہ ورشپ پلیس ہے کرسٹینز کی یعنی کہ عیسائیوں کی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا پلیسز آف ورشپ جن میں چرچ ٹیمپل اینڈ گردوارہ کے بارے میں موسیقی موسیقی